جب سے میں نے تین دن سے یہ نیوز دیکھئے کہ چاہت پانڈے پر لوگ کنٹیلیوشلی کوئی نہ کوئی بلیم کر رہے گے چاہت پانڈے نے ایسا کیا چاہت پانڈے نے ایسا کیا دیکھیں سچا ہی تو بہت سے لوگ کو معلوم نہیں ہے کہ چاہت پانڈے ایک بہت ہی بڑی فیک لڑکی ہے بگ بوس کی گھر میں کیسے گئی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے ایک سیریل آتا تھا پہلے کافی پہلے ہماری بہت سلک اس میں چاہت پانڈے لیڈ رول میں تھی وہ سیریل بند ہوا کم ٹی آر پی کی ویسے اور چاہت پانڈے کی ویجے سے اور کروڑا روپے کا چھے کروڑا روپے کا ڈائریکٹر کا لاز کر آیا وہ اس کی رسپونسیبل چاہت پانڈ ہیں اس کے بات چاہت پانڈے کی سب سے انٹرسنگ بات تو یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹر پروڈوسر پہ بلیم کر رہی تھی کہ اس شو کے ہمیں پیسے بھی چاہیے جبکہ شو بندی اس کی ویسے ہوا ہے تو اتنی بڑی فیک لڑکی اور میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جو لوگ کو معلوم نہیں ہے چاہت پانڈے اتنی بڑی پنوتی ہے جس جگہ جاتی ہے وہ جگہ برباد ہو جاتی ہے وہ ڈائریکٹر برباد ہو گیا ہے وہ پروڈوسر برباد ہو گیا ہے جو شو کا ڈائریکٹ جل لوگ کو رہنا چاہیے گھر کے اندر وہ لوگ تو بہار آ رہا ہیں جو بہار آنا چاہیے وہ اندر لوگ ہیں تو میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ چاہت پانڈے بہت بڑی فیک لڑکی ہے جتنے جلدی بگ باؤس کی گھر سے بہار آئے گی اتنا بگ باؤس کا بھی بھلا ہے اتنا لوگوں کا بھی بھلا ہے جو سیریل 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 س کنٹسٹینٹ ہیں جو جنون کنٹسٹینٹ ہیں جو اچھے سے کھیل رہے ہیں میرے حساب سے ان کو اچھا موقع ملنا چاہی نا کی چاہت پانڈے جیسے لوگوں کا جو فیک لوگ ہیں ان کی اویسے شو ٹی آر بھی بند ہو رہا ہے ان کی حمد کیسے ڈائریکٹر سے پیسہ ماننے کی ٹی وی ایکٹرز کی کوئی اوقات ہوتی ہے کہ لوکھن والا میں گھومتے رہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں لیکن ان کی اویسے شو بند ہو رہا ہے اوپر سے یہ پیسہ مانگ رہا ہے تو یہ سب سے بڑی پرابلم ہے چاہت پانڈے جس طرح سے ایکٹنگ کرتی تھی اپنے سیرل میں اسی طرح سے بگ باہر میں بھی کر رہی ہیں جی تو یہ ان کا اصلی کردار اصلی روح پاہر کیسے لیگا وہ کیسے لیکن اس نے جھوٹا جھوٹا اپنے آپ کو فیس دکھا ہے بگ باوس کی ٹیم کو بگ باوس کے لوگوں کو کلرز کو اس لیے بگ باوس میں گئی ہے اس کو ایکٹنگ ویسے بھی نہیں آتی اس کی ویسے اس کے شو جہاں جاتی ہے وہ شو بند ہو جاتا ہے تو جو ایکٹنگ وہ اپنی سیرل لائف پہ کرتی ہے وہ ایکٹنگ بگ باوس کی گھر میں کر رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں خالی فیضا انسار ہی نہیں کہہ رہا ہے یہ چار چار پاس پر کنٹسٹنٹ کہہ چکے ہیں جو باہر آئے وہ بھی انٹرویو میں کہہ رہا ہے جو گھر کے اندر ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم جو ایکٹنگ کرتی ہو بگ باوس کے گھر میں وہ ایکٹنگ نہیں چلے گی جو جنوانا وہ رہا ہو تو چاہت پانڈے جنوان نہیں اور بلکل بھی ڈیزرم نہیں کرتی بگ باوس کے اندر رہنے کی اب مجھے ڈر ہے کہ بگ باوس جیسا دنیا کا سب سے بڑا شو آنے والے ٹائم میں بند نہیں ہو جائے چاہت پانڈے کی وجہ سے کیونکہ گھر کے اندر رہی ہے یہ تو لوگوں کی انجامات ہے بٹ آپ کا پسنلی کیا مانا ہے کہ آپ کو لاسٹی بتا دیجئے لاسٹلی میں یہی کہنا چاہتا ہوں پلیس چاہت پانڈے کو فالو مت کریے انفالو کریے ایک بہت بڑی فیک ہے ایک بہت بڑی جھوٹی لڑکی ہے جو بگ باوس کے گھر میں جھوٹ بول کے گئی ہے اور بہت بڑا شرابی ہے اس کو شراب ملا ہوا ہے جس جگہ جاتی ہے بھر بات کرتی دے گی میری کوئی دوستی یا دشمنی چاہت پانڈے سے نہیں ہے میں ہمیشہ پبلک ریویو دیتا ہوں جو نومل چیزیں وہ ہمیشہ بولتا ہوں چاہت پانڈے بہت بڑی فیک ہے اسے جتے جلی ہو سا کہ بگ باوس کے گھر سے باہر نکال لیے اور جو جنویل لوگ ہیں جو واقعی محنت کر کے ڈیزرونگ ہیں جو محنت کر کے بگ باوس گھر میں پہنچیں ان کو سپورٹ کریں ان کو جتا ہی جو ڈیزرونگ کرتا ہے ایسے لوگوں جن کی ویسے آلڈی شو بند ہوا ہوا ہے ان کو لوگ کیسے پیار کر سکتے ہیں تو میں دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ چاہت پانڈے کی وجہ سے آلڈی کافی شو زمین سے سکتے ہیں تو بگ باوس میں آپ کوئی بھی اسے سپورٹ کیسے کر سکتا ہے تو پلیزز بعل کا دھیان رکھئے اور جینو لوگوں perfection بھینکوو ڈیزرونگ کریں ان کو فالو کریے آپ ہیں